دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ ان سبسکرائب تو سید سات قادری جو آئیں گے آنے والے وقت میں مثال کے طور پہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے ایک اونٹنی اور وہ بھی ایسی کہ زمین میں آنے کے بعد بچہ جندے اس کی خواہش کا اظہار کیا تھا پہاڑ پھٹا ان کی مرضی کے مطابق وہ پہاڑ جو وہ چاہتے تھے وہ پھٹا اور اس میں سے ایک اونٹنی باہر آئی اور بچے کے ساتھ تھی یہاں آکے اس نے وہ بچے کو جنا اور اس کے دودھ سے سارے سمود سہراب ہوتے تھے اس کے اونٹنی کے لیے اور پانی کے لیے ایک دن مقرر تھا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی تو لوگ دودھ پییں گے اور ایک دن اونٹنی جو ہے وہ پانی نہیں پیے گی تو لوگ پانی پییں گے لیکن لوگ تنگ آ گئے اور اسے انہوں نے مار دیا حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس کو ہاتھ نہ لگانا کیونکہ اس کو اگر تم نے کوئی تکلیف پہنچائی تو اللہ کا عذاب آئے گا سفاقہ روحہ انہوں نے اسے زباہ کر دیا انہوں نے جب اسے زباہ کر دیا تو اس کے بچے کو انہوں نے زباہ نہیں کیا عجیب سی بات ہے کتاب میں آتا ہے وہ بچہ اپنی ماں کے مرنے کے بعد بھاگا اور جب وہ پہاڑ پھٹا تھا اس پہاڑ کو پھٹنے کی وجہ سے وہاں پر ایک غار نمہ کمرہ سا پیدا ہو گیا تھا وہ اس میں داخل ہو گئے اس کے بعد کتابیں اس بچے کے ماملے میں خوابوش قوم ختم ہو گئی صالح علیہ السلام مومنین کو لے کر وہاں سے چلے گئے اب وہ اوٹنی شاید اس دنیا کی تھی میں اللہ تعالی نے اسے خاص انتظام سے یہاں بھیجا تھا اور اس کا بچہ ایک خاص انتظام سے یہاں سے کہیں جلا گیا کہاں گیا اللہ بہتر جانتا ہے کس ذریعے سے وہ یہاں آئی اللہ بہتر جانتا ہے پر ایک ایسی اوٹنی جس کے دودھ سے ساری کی ساری قوم سہراب ہو جاتی ہو یہ نبی کا موجزہ ہے اللہ کی طرف سے خاص معاملہ ہے لیکن وہ اوٹ بظاہر اس دنیا کا معلوم نہیں ہوتا کدھر سے آیا تھا جنت کی ہو نہیں سکتی وہ اوٹنی کیونکہ جنت کی کسی چیز کو موت نہیں اللہ بہتر جانتا ہے سوال آپ کے لئے چھوڑا ہوں ہو سکتا ہے کسی خاص انتظام کے تحت کسی خاص راستے کے تحت اسے یہاں بھیجا گیا اسی طرح جس طرح صفہ پہاڑی کو پھاڑ کر دابت الارد نکلے گا جس کے بارے میں آپ کو بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں اور وہ دابت الارد ایک جانور ہونے کے باوجود لوگوں سے بات کرے گا ان کی اپنی زبانوں میں بات کرے گا اور ان کے دلوں کے اندر ایمان ہوگا تو ان کے چہروں پر اور نہیں ہوگا تو ان کے چہروں پر الگ طریقے سے معاملہ رکھے گا کافروں کے چہروں پر کافر جو کافروں کے علاوہ مومنین کو تو نظر آئے گا اور وہ اتنی تیز رفتاری سے ساری دنیا میں گھومے گا کہ کسی شخص کو نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ اس کے ایمان اور کفر میں فرق اس کے چہرے پر ظاہر کرتے ہیں اس سپیڈ کو یا تو وہ ہو سکتا ہے زمینی پورٹلز کے ذریعے حل کرے یا اللہ تعالیٰ اسے براک جیسی کوئی سپیڈ دے اللہ بہتر جانتا ہے ایک سوال ہے کہ جس طرح وہ اونٹنی ظاہر ہوئی تھی ویسی لوگ ایک دفعہ پھر دیکھیں گے کہ ایک مخلوق ظاہر ہوتی ہے دیکھنے میں جانور ہوگی پر وہ ان سے کلام کرے گی وہ ان سے گفتار کرے گی وہ ان سے کمیونیکیٹ کرے گی اس پر میں آپ کو بڑی تفصیل سے پہلے بتا چکا تو ایک واقعہ اونٹنی کا ہم نے دیکھا ایک چوپائے کا واقعہ جو یوں معاملہ آیا اب ایک اور معاملہ دابت الارد کا وہ آئے گا آنے والے وقت میں یہ تو جانور نمہ چیزوں کی بات ہو گئی اب پرندوں کی بات کرتے ہیں جنہیں آپ ریپٹائلز کہتے ہیں ایک پرندہ تو ہم جانتے ہیں کہ جب عبرہا نے حملہ کیا تو ابابین نامی پرندے اللہ جانتا ہے کہاں سے حاضر ہوئے اللہ نے بھیجے ان کو جہنم کے پتھر سلفر کا بعض لوگ استعمال کرتے ہیں کہ سلفر کے پتھر دیئے اتنی اورگنائزٹ طریقے سے کہ ان کے پنجوں میں دو اور موں میں ایک اور جہاں ان کو اٹھارگٹ دیا گیا تھا وہیں انہوں نے وہ گرائے گویا کہ وہ ابابین ناؤ کوئی ڈرونز ہوں جو پروگرام کر کے بھیجے گئے وہ ابابین کہاں سے آئے تھے پاڑ کی جانب سے اٹھے اپنا کام کیا اور پھر پاڑوں میں کہیں گم ہو گئے پھر ان کو کبھی دیکھا نہیں گیا نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا گیا تھا دیکھنے میں ابابین معلوم ہوتے تھے اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کہاں سے آئے ہو سکتا ہے انہی راستوں سے جنہیں قرآن معارج کہتا ہے اللہ نے کوئی پورٹل کھولا ہو کس کے ذریعے اس مخلوق کو یہاں داخل کیا ہو انہوں نے بڑی پریسیجن سے اپنا کام کیا ایسا نہیں کہ کہیں مارا کہیں نہیں مارا جب کام کر چکے تو پھر یہاں سے چلے گئے کس کے لئے اللہ بہتر جانتا ہے پھر ایک پرندہ آئے گا کون جب ایسا علیہ السلام دجال کو ختم کر چکے ہوں گے اس کے بعد یاجوج ماجوج باہر نکلیں گے وہ اتنی کثیر تعداد میں ہوں گے کہ اس وقت جو لوگ اس دنیا میں رہ رہے ہوں گے وہ کہیں جا کر چھپ جائیں گے کوئی قلابند ہو جائے گا کوئی کہیں دور چلا جائے گا کیونکہ یاجوج ماجوج کے راستے میں جو کچھ آئے گا وہ اسے ختم کر دیں گے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے کو پیدا کرے گا ہو سکتا ہے کوئی وائرس ہو ہو سکتا ہے کوئی ایسی بیماری ہو جس میں وہ سب ختم ہو جائیں پھر جب زمین کی خبر پاڑوں میں رہنے والوں تک پہنچے گی تو عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے اصحاب اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ اتنے کثیر تعداد میں یاجوج ماجوج اس دنیا میں بھرے پڑے مرے ہوئے ہیں ان کو ہم تو نہیں دفنا سکتے تو صحیح مسلم کی روایت میں جو الفاظ آتے ہیں کہ اونٹوں کی گردنوں جیسے پرندے آئیں گے وہ پرندوں کے نام نہیں لئے گئے نہ ان کی نشاندہ ہی کی گئی اونٹوں کی گردنوں جیسے پرندوں سے ہم اس دنیا میں واقف بھی نہیں ہے اللہ بہتر جانتا ہے وہ پرندے اس دنیا کے ہوں گے یا کسی پورٹل کے ذریعے یہاں داخل کیے جائیں گے وہ یہاں آئیں گے ان یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور صحیح مسلم کی جو روایت تھے اس کے الفاظ ہیں جہاں اللہ چاہے گا وہاں پھینک آئیں گے اللہ جانتا ہے کدھر پھینک آئیں گے اس نے یہ علم ہمیں نہیں دیا یہ بھی ہو سکتا ہے وہ جن راستوں سے آئیں وہیں اٹھا کے انہیں لے جائیں ہو سکتا ہے کہ یاجوج ماجوج بھی ہمیں اس لیے نہیں نظر آتے کہ سکندر نہیں بلکہ ذلقر نین کہنا چاہیے بعض لوگ مغالطے میں سکندر کا لفظ استعمال کرتے ہیں قرآن نے جب ذلقر نین کا ہے تو ہمیں ذلقر نین ہی کا اطلاق کرنا چاہیے تو ذلقر نین نے جب ان لوگوں کے ساتھ ملا جنہوں نے کہا کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان صد بنا دیں دیوار بنا دیں تو ذلقر نین نے کہا کہ میں ان کے اور تمہارے درمیان ردم بنا دوں گا انکلوجر بنا دوں گا اللہ بہتر جانتا ہے وہ انکلوجر کس قسم کا تھا ہو سکتا ہے کسی پورٹل کے پیچھے انہیں بند کر دیا گیا اور اس پورٹل سے نکلنے کی چابی انشاءاللہ ہو اور یہ جس پورٹل سے نکل کر آئیں گے اسی پورٹل میں وہ جا کر انہیں پھینک آئیں کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پرندے جن پورٹلوں سے آئیں انہیں پورٹل میں انہیں لے کے جا کے پھینک دیں اسی طرح جو دوسری صحہ ستہ کی کتابوں میں روایت آتی ہے سنن اربعہ میں جو ایک روایت آتی ہے کہ پھر زمین کے جانور یاجوج ماجوج کھائیں گے تو اب چونکہ دونوں روایتیں درجہ صحیح کی ہیں تو ان میں معافقت علماء اور محدثین نے کچھ یوں پیدا کی ہے کہ یاجوج ماجوج میں سے جو بچ جائیں گے اکثریت کو تو پرندے لے جائیں گے لیکن جو تھوڑا بہت بچ جائے گا اسے پھر دنیا کے جانور کھائیں گے اور وہ ان کے لیے غزہ کا سامان ہوگا تو دونوں روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے سوال یہی پیدا ہوتا ہے ایسے پرندے کہاں سے آئیں گے ایسے پرندے پھر چلے جائیں گے تو پھر کبھی نظر نہ آئیں گے یہ کیا انتظامات ہے ایک یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی ایسی ڈور ویز ہیں کوئی ایسی انٹری پوائنٹس ہیں جن کے ذریعے یہاں آیا بھی جا سکتا ہے اور یہاں سے جایا بھی جا سکتا ہے کچھ اسی طرح کا معاملہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی ایک میڈھا لائیا گیا اس دنیا میں آیا اور پھر اس دنیا سے نہیں گیا وہ یہاں پہ زباہ ہو گیا اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا اپنے رب کی جاہ میں ایک الگ معاملہ کہ اس دنیا میں دنیا جیسی یا دنیا کی چیزوں سے ملتی جلتی چیزوں کا آنا کچھ کا واپس چلے جانا کچھ کا غائب ہو جانا ہماری نظروں سے پر شاید وہ بھی واپسی کا ہی سفر ہو اور کچھ کا یہیں آ کر ختم ہو جانا بہت سارے سوال ہیں لیکن تمام سوال ان دو جملوں پر آ کر اٹک جاتے ہیں قرآن کہتا ہے وَمَا أُوْتِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا تمہیں علم تو دیا گیا ہے پر بہت تھوڑا سا اور دوسری بات کہ ان اللہ علیہ کلی شئی قدیر کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے کیونکہ وہ وہ ہے جس نے جب اپنی کتاب میں اپنے بندوں سے کلام کیا تو یوں کہا کہ الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے وہ جہان جن سے تم واقف ہو اور وہ جہان جن سے تم واقف نہیں ہو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے یہ ایک سوچ ہے جو آج میں نے آپ سے شیئر کی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دونٹھ فرگیت تو لائک، شیئر، کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری